اب آپ کا ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ کیسے ایک بس جو تھی وہ رکی بھی تھی اور آپ خود نکلے اور اس کے بعد آپ نے بس کو پشکیا پھر میں کل آپ کے ٹویٹر پر دیکھ رہا تھا آپ بچوں کے ساتھ سیلفی کھچا رہے ہیں تو کیا انوراک تھاکور اپنے پرسنل کنیکٹ اور پرسنل چام کا اٹلائزیشن کر کے بھارتی جنتہ پارٹی کو واپس سے ہیمانچل میں ستہ ملانے کی کوشش کرنے دیکھئے کوئی ووٹ کے لیے نہیں یہ سب ہوتا ہے یہ نیچرل ہے اگر آپ میرے ساتھ دن کی دس سبائیں بھی کرو گے آپ کو دس میں دیکھنے کو ملے گا بچے بھی آکے گود میں بیٹھ جائیں گی فون لے کے آئیں گے فوٹو کھچوانا شروع کریں گے نوجوان کندوں پر اٹھا لیں گے بہنیں ماتر شکتی مالائیں پکڑ کے اور سر پہ ہاتھ فیر کے عشیروا دیتی ہیں یہ بہت الگ آپ کو یہاں پہ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا کیونکہ میں نے کبھی اپنے سنسدی اکشیتر کو ایک پولیٹیکل فیلڈ کی طرح نہیں دیا میرا ایک بڑا پریوار کی طرح یہ پورا کشیتر ہے اور شاید میں نے یہاں پہ یہی کمایا ہے میں جب یوامورچہ کا راشتری ادھیکش بھی تھا تب بھی دیش پر میں میری ٹرائبلنگ بہت ہوتی ہے اس کے بعد الگلگ جمعہ داری ہیں رہی تب بھی یہاں کے کارے کرتاؤں نے کہا کہ نہیں آپ جائیے پارٹی نے آپ کو بڑی جمعہ داری دی ہے آپ دیش پہ جا کے کام کیجئے ہم یہاں پہ سنبھالیں گے اور میں نے چار چناؤ لڑے صاحب جتنے کارے کرتے ہیں میرا چناؤ لڑتے ہیں جنتہ جتاتی ہے یہی ان کا عشیر بات ہے اور جہاں تک لوگوں سے ملنا سیلفی کچھانا مجھے لگتا ہے ایک یاد ہے جو میرے پاس بھی رہتی ان کے پاس بھی رہتی ایک دوسرے کو یاد کرنے کے لئے اچھا لگتا ہے پچھلی بار لوگ سبا میں حمیر پور کی جنتہ نے آپ کو ایک ریکارڈ مارجن سے جتا ہے تھا پر اس پر کلیکشنز کی بات کرو انوراک جی تو ایک جو فیکٹر ہے جو ہے ریبل فیکٹر اگر میں منڈی کی بات کروں تو وہاں کئی ریبلز کھڑے ہوئے میں کلو کی بات کروں اس جلے کے اندر ریبلز کھڑے ہوئے بلاسپور کی بات کروں تو وہاں پہ ریبلز کھڑے ہوئے تو آپ کو نہیں لگتا کہ کیا آپ کی پارٹی جو ریبل فیکٹرز ہے پندرہ سے زیادہ سیٹوں پر جو باگی کھڑے ہوئے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی کوشش کریں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کیونکہ جنرلی ہمارچل پردیش کا یہ رواز بھی رہا ہے کہ پانچ سال کے اندر وہ سرکار بدلتی ہے اور اس بار اگر اتنے انڈیپینڈنٹس کوٹ انکوٹ ریبل کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کی جو پورے ایفورٹ ہے پرائی منسٹر کے ایفورٹ ہے جیپینڈنٹا جی کے ایفورٹ ہے پارٹی کے ایفورٹ ہے اس پر ایسا تو نہیں کہ آخری مومنٹ پر ایک ڈیٹریمنٹل بادہ ڈال سکتے ہیں کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی پارٹی کا کوئی نیتہ باگی ہو ویروہ دمیں کھڑا ہو ہم سب نے پریاز کیے کہ کوئی کھڑا نہ ہو کافی لوگ بیٹھے بھی لیکن جب مہتوکان شاہیں بڑھ جاتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی پارٹی ستہ میں آ رہی ہے اور آپ کو ہی ٹکٹ چاہیے یا آپ کو لگتا ہو کہ آپ بیننگ کینڈیڈیٹ ہیں اس طرح سے بھی اب ہر بھی اکتی کو لگ سکتا ہے لگتا ہو ہر طرح کا پریاز کیا گیا کہ ان کو کہیں لیکن کچھ لوگ نہیں مانے جس کا نقصان نشطہ طور پر کچھ نہ کچھ تو ہوگا لیکن کل ملاکر جو ہم نے اچھا کام کیا ہے پردیش میں پردیش کی سرکار نے جہرام جی نے شاندار کام کیا اس کا لاب ہمیں ملے گا تو انوراک جی آپ کہہ رہے ہیں کہ آلٹیمیٹلی آپ کانفیڈنٹ ہیں کہ آپ ستہ کے اندر واپس آئیں گے کیونکہ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ کانگریس پارٹی نے کئی بات دیکھی ہے کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ مہلاؤں کو پیسے دے گی کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ وہ اول پینچن سکیم واپس لے کے آئے گی اور آپ اپنی میں دیکھ رہا ہوں کئی بھاشروں کے اندر ایک شبد کا استعمال کر رہے ہیں جنتہ کو کہہ رہے ہیں کہ جہاسے میں مت پڑ جانا آپ جب یہ جہاسے کی بات کر رہے ہیں آپ کس پوائنٹ پر ریفر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوہزار تین میں کانگریس نے ہیماچل کی جنتہ سے وائدہ کیا کہ ہر پریوار سے ایک بیکتی کو روزگار دیں گے پانچ سال ستہ میں رہے نہیں دیا جنتہ نے باہر کر دیا دوہزار بارہ میں انہوں نے پھر نئے فارم لے کر آئے کہ ہم بیروشگاری بھتہ دیں گے پانچ سال ستہ میں رہے نہیں دیا اسی طرح سے کانگریس نے پنجاب، راجستان، چھتیس گڑھ میں فارم بھروائے کہ کسانوں کے کرجے ماف کریں گے نہیں کیے تو لوگ ان پر وشواس نہیں کرتے یہ کبل ووٹ پا ٹوڑتے ہیں اور ستہ میں آنے کے بعد نوٹ پا ٹوڑتے ہیں وائدے بھول جاتے ہیں ہم نے کہیں نہیں کہا تھا کہ ہم ایک سو پچیس یونٹ بجلی مفت میں دیں گے بل نہیں دیں گے پانی مفت میں دیں گے یا پھر ساٹھ سال کی عمر کی مہلاؤں کو پینچن لگائیں گے ساٹھ سال کے مہلہ اور پورشوں کو پینچن لگائیں گے ہم نے وہ بھی کیا یہ سب ہم نے تب کیا اس کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن بھی سب سے نمبر ون ہم لوگ آئے پھر جو کیندر کی اور سے اجولہ یوجنا چلائی گئی ہم نے پردیش میں مکھے مدرک رہنی یوجنا جیرام جی کی سرکار نے چلائی ہر بہن کو ارسوئی گیس کا سلنڈر چولا دیا کیندر آئیشمان بھارتی یوجنا لے کر آئے تو جو باقی بچے تھے ان کے لئے ہمکیر جیرام جیرام جی کی سرکار لے کر آئے تو ہر طرح سے ہماری سرکار نے پریاس کیا کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لا پہنچا سکے سڑک شکشہ سواست پانی جیسی مول بودھ سویداؤں میں بہت صدار ہوا ہے تو انوراک جی اگر یہ سب اتنا کام ہوا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں تو یو سی سی جسٹ الیکشن کے پہلے منفیسٹوں میں لانے کا کیا لوجک کئی آپ کے کرٹیکس یہ کہتے ہیں کہ یو سی سی اگر آپ کا ایڈیو لوجیکل ایک بہت امپورٹنٹ پلر آپ کی پارٹی کا تو پھر اس کو صرف الیکشن کے پہلے کیوں لائے جاتا ہے اس کو پین انڈیا سکیل پر کیوں نہیں لائے جاتا اب نائنٹی نائنٹی ایٹ میں بھی ہم رام مندر تین سو ستر پین تیسے سی اے سے سب وشے تب بھی تھے لیکن کٹھ پندن کی سرکاریں تھی سمبھو نہیں تھا دوہزار چودہ میں بھی ہم آئے پراتھ مکتہ میں تھا لیکن راجہ سبہ میں ہمارے پاس نمبرز نہیں تھے اور جب دوہزار انیس میں بھی ہم آئے تب بھی راجہ سبہ ہمارے پاس اتنے نمبرز نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ڈیٹرمنیشن تھی ویل تھی اور ہم نے کر کے دکھایا جی تین سو ستر پین تیسے کتا کتم کیا ٹرپل طلاق سے مسلم بہنوں کو نجات دلائیں اسی طرح سے سی اے کا قانون سے لے کے رام مندر کا شرانیاز تک کیا تو ایسا نہیں کہ ہم ایک دم سے ہم کب سے انیس سو چھپن سے ہم جمہو کشمیر کے ویشے کو لے کے چل رہے ہیں مرلی منور جوشی نے نبے کے دشک میں یاترہ کی میں نے یوہ مورچہ کے دہشکناتے دوزار گیارہ میں یاترہ کی کلکتہ سے کشمیر تک مجھے ترنگا جھنڈا نے فرانے دیا جمہو کشمیر کی جیل میں ڈال دیا گیا لاکھو یوہ سڑک پہ چھوڑ دیئے گے گرفتار کر دیئے گے تو اسی دیش میں ہوا جی لیکن آٹھ سال کے بعد جب ہم ستہ میں آئے ہم نے 375 سے مکتی دلا دی UCC has nothing to do with election سے آپ کا ideological issue ہے آپ کے کہہ رہے ہیں کمپلی بلکل اس کا election کوئی لئے نہ دینا نہیں انونام جی آپ کیا کانگریس کو ہمانچل میں underestimate نہیں کریں میں اس لئے کہنا چاہتا ہوں دو کارنوں سے پہلی چیز کی اس وقت کانگریس کی strategy اگر میں as a sophrologist دیکھوں تو کافی ڈیفرنٹ ہے راہل گاندی کو ایک بھی بار campaign کے اندر ہمانچل میں نہیں ہوتا رہا ہے پریانکا گاندی ایک دو بار صبح میں جہاں پہ بھی زیادہ بھیڑ دیکھنے کو نہیں ملی ہے وہ ایک localized election لڑنے کی کوشش کر رہے ہیں ہر seat میں اگر میں ان کے banners کو بھی دیکھوں تو اس میں جو candidate کا جو چہرہ ہوتا ہے وہ زیادہ بڑا ہوتا ہے کانگریس پارٹی کا سمبل ہوتا ہے پھر جا کے چھوٹے چھوٹے چہرے central leaders کے ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ یہ candidate level election بن جائے گا جس میں جو آپ کام گنا رہے ہیں وہ secondary ہو جائیں گے اور پھر اس میں آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لیے بھی کیونکہ ہمانچل کے اندر آپ نے بھی دیکھا ہے کہ جو seats کی margin ہوتی ہو کافی narrow ہوتی آپ کی سیسپنٹ ٹھیک ہے کانگریس کی strategy وہی ہے تو کاندری نتاؤں کی کوئی credibility نہیں ہے اور ستھانی مدے پر ستھانی چہرے پر کھیل رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ کانگریس خود مان رہی ہے کہ راہوز گاندی کی کوئی credibility نہیں ہے اس لیے آئی نہیں رہے آپ نے ایک اور کافی بڑا attack کچھ سمیں پہلے کیا تھا آپ نے آپ کا تھوڑا راشتری پرپکش میں آپ کا دھیان کیندت کرنا چاہتا ہوں آپ نے منیش چسودیا کو ایک کہا تھا مونیش کر کے جو کافی ویرل بھی ہوا تھا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آم آدمی پارٹی کے سندھرپ کے اندر سکیش چندرشیکر جو ایک مہا تھگ ہے وہ ایک کے بعد ایک لیٹرز ریلیس کر رہے ہیں اب جب آم آدمی پارٹی سے اس پر سوال پوچھا گیا تو کہہ رہی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کو گجرات اور حماتشل چناف جیتنے کے لیے ایک مہا تھگ کا استعمال کرنا پڑتا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو ارے جس نے مہا تھگ کو بھی ڈھگ لیا ہو وہ اروند کیجریبال جی جنہوں نے دنیا کے ساتھ کیونکہ جس ویکتری کا آپ نے نام لیا ہے وہ جیل میں بند ہے اور جیل میں ساری سکھ سوویدھائیں پانے کیلئے اروند کیجریبال جی فون پہ بات کرتے ہیں اور اپنے پتر میں لکھ کے بول رہے ہیں کیسے جو ایک اور جیل میں کا منتری ہے سواشتے منتری وہ کیسے نیٹورک کرتا تھا یہ تو اس کو بھی کلین چٹ دیتے تھے اروند کیجریبال جی تو اب ساری پرتیں کھل رہی ہیں پنجاب کے ان کے سواشتے منتری کو دو مہنے میں استفعہ دینا پڑا برہشتہ جار کے چلتے ہیں ڈلی کے شکشا منتری منیش ششو دیئے شراب گھٹالے میں گھرے ہوئے بری طرح سے مکہ آروپی ہیں لیکن کینگ پین اروند کیجریبال آپ یاد رکھئے کوئی فائل سائن نہیں کی سب کو پسایا ستیندر جین سے لے کے منیش شہدیہ سے لے کے باقی سب لیکن جناب نے کوئی فائل سائن نہیں کی یہ اروند کیجریبال ہیں یہ مہا تھک کو بھی تھک لیتے ہیں اروند کیجریبال نے آج یہ ٹویٹ کیا کیونکہ آپ نے میں نے دیکھا تھا کافی کومبیٹیولی ان کو کاؤنٹر کیا تھا تو ان نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پنجاب چناف کی پہلے مجھے آتنکوادی کہا تھا اب گجرات اور پھر وہ پنجاب چناف جیت گیا ہے گجرات اور ارمانچل چناف کی پہلے ان کو برش کہہ رہے ہیں اگر وہ برشتہ چاری ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو جیل میں ڈال دو ان کی اچھا بھی پوری کریں گے لیکن جان چیز دنسیاں کریں گی کانونی پکریہ سے کریں گے ہم ان کی طرح اراجکتہ فیلانے والے نہیں ہم کانون ویوستہ میں اور سمویدھانک سنستاؤں میں بہت وشواس رکھتے ہیں یہ توڑنے والوں میں سے ہم سنستاؤں کا سممان کرنے والوں میں سے اتنا بڑا دیش اتنا بڑا لوگتن تر بغیار سنستاؤں کے نہیں چلتا ہے اور ارماند کے ایزریوال جی کا ایسی سنستاؤں پر کبھی وشواسی نہیں تو آپ کے لیے نام آدمی پارٹی کانونگریس دوہزار چوبیس کے اگر میں کانٹیکس میں بات کروں تو کوئی بڑا چیلنجر کے روپ میں نہیں ہے کیونکہ ارون کیجریوال اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی بی کی ریپورٹ کی بات کرتے رہتے ہیں کہ نبی سیٹ آ رہی ہے آئی بی کی ریپورٹ پھر دو دن پہلے ان نے یہ کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے ان کو آفر دیا تھا کہ آپ جو ہے گجرات سے بیک ٹریک کر لیجے وہاں کانگریس پارٹی بھارت جوڑویاترہ کر رہی تو آپ کو نہیں لگتا ہی کوئی بہت بڑے کانٹینڈرز آپ کے لیے ان رن اپ ٹو 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 میں نے اتنا فرجی وال کو دیکھا نہیں پہلے جو دلی کے ویدھان سبھ بھارتی نے ان کے باس ویدھائک ہیں وہاں پہ بھی فرجی جھوٹ فلا دیا کہ میرے ایم اے لگایا پہ گیا بعد میں پورا دن ٹی وی پہ خبر کھانے کے بعد میں کہتا اچھا وہ تو اپنی ماتا جی سے ملنے گئے تھے وہ تو کسی اور کے ساتھ گھومنے گئے تھے اب میڈیا بھی تک اس کو جانا نہیں میں تو احرانی کرتا ہوں جی آپ آپ کھلپنا کیجئے جو ویقتی سارا دن جھوٹ بولتا ہے اور چھپائی میں وشواس رکھتا ہے جنتہ کی گوڑ کمائی کا بارہ سو کروڑ پیا دو سال میں کیول ایڈورٹائزمنٹ پہ خرچ کر دیتا وہ کوویڈ کے سمیں جب پوری دنیا جوج رہی تھی اور یہ جناب اپنی چھپائی کرا رہے تھے اپنی فوٹو چھپا رہے تھے یہ ایسے وقتی ہیں اپنے لئے کچھ بھی کر سکتے اپنے ساتھیوں کا بلی دے دیتے ہیں تو آپ کے لئے کیا کریں گے آپ نے بڑی بات کی تھی بھارت جڑو یاد رہ کے اندر وہ ہی لوگ جڑ نیتا آپ خود JP Nadda جی Prime Minister Narendra Modi اس campaign کے اندر چوبیس گھنٹے Himachal میں لگے آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ Congress Party is saying that BJP has the fear of losing Himachal that's why Anurag Thakur JP Nadda and Prime Minister Narendra Modi are 24-7 involved in Himachal Forget about losing or winning look at the or Gujarat or Congress Party نے من بنا لیا کہ Rahul Gandhi کو campaign میں شامل نہیں کریں کیونکہ جہاں جہاں پاہن پڑھتے وہ Congress ہارتی ہے تو Congress کو تائق کرنے بھار جوڑو یاتر میں پرینک جی کیوں نہیں جوڑ پائی کیا وہ ہاں سب ٹھیک چل رہا ہے اب ایک ایس کی campaigning کے وقت آپ کافی ایموشنل بھی ہو گئے تھے تین ہفتے پہلے آپ جب جن سب کو سمبودت کر رہے تھے آپ 2017 کو یاد کرتے ہوئے آپ کو لگتا ہے نوراک جی جس طریقے سے آپ اس وقت لگے ہوئے جو 2017 کے اندر جو گلتی ہوئی تھی یا جو کمیہ رہی تھی 2022 کے چناب میں نہیں ہے اور کیا وہ شن تھا جس طریقے سے ایموشنل ہوگا کیونکہ میں نے آپ کا یہ روپ بہت زیادہ فریقوینٹ نہیں دیکھا ہے جس طریقے سے جب آپ اپنے کارکرطاؤں کو جانتے ہیں کہ 2017 کے پرینام کے بعد بھی وہ کتنے بھاوک ہوئے سب کے من کتنے ٹوٹے سب ایک طرح سے جیسے لگتا تھا کہ ان کے لئے دنیا ختم ہوگی لیکن ان کے پاس ایک ایسا نیتہ تھا جنہوں نے سب کو پھر وہاں سے کڑا کرنا شروع کیا جو چناب کے چار پائن دنوں کے بعد پھر فیلڈ میں تھے سب کو جوڑ کر سب سے مل کر پولنگ بوت کو مجبوط کرتے ہوئے اوپر ترکائے اب یہ سیکھنے والی بات ہے کہ ڈیڑھ سال بعد جب لوگ صاحبہ کے چناب آئے تو اسی ویدھان صاحبہ میں 29000 مت کی لیڈ آئی 29000 ووٹ انہی کارے کرتا انہی اسی جنتہ نے ووٹ دیا پانچ سال اسی ویدھان صاحبہ کو بلکل ایک پرتیاشی کے دو ہزار سترہ کے بلکل پالا اور جب چناب سے دو چار مہینے پہلے پردھان منتظی کو پتر لکھ کہ کہ آپ نیا امیدو چنیئے میں نے دو سترہ کے پرتیاشی کے ناتے اس ویدھان صاحبہ کو کھڑا کر دے دیا ہے اور وہاں کا کارے کرتا اس دن بہت بھابک تھا وہاں کا کارے کرتا بہت جوش میں تھا اور ان کا روپ رہی دیکھ رہا تھا کہ ان کی پانچ سال کی تپس اور تپ اور ان کے چناف کی گھڑی آئی ان کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی لیکن وہی بھارتی انتہ پارٹی کا کرمت کارے کرتا ہے جہاں بھاج پا کوئی بھی کارے کرتا دیش کا پردھان منتری یا راشت دکش کسی بھی پر پہ پہنچ سکتا ہے یہ ہماری پارٹی کی طاقت ہے نے کافی شن یاد کی تے کی کسی جب ہماری چل کے اندر سمائے بتاتے تھے کون ان کو جانتا تھا کہاں وہ رہتے تھے پردھان منتری موتی جی کا بہت لگاو ہے ہماری پردیش انیس سو چرانوے سے دو ہزار ایک تک وہ ہماری پردھاری رہے بہت سمیں بتایا بہت سارے لوگ کو بیکت دروپ سے جانتے ہماری میں بہت بڑا نیٹ رہی ریلوے لائنز ہو چاہے انہ تلوارا ریلوے لائنز ہو یا بنوپولی بلاس پور اس کا نرمان کر تیجی سے شروع کر آیا ایک کا پورا کر بھائی بھارت ایک سو ٹریپل آئی ٹی آئی ٹی ٹی جو مہدی جی کا احسان ہماری مانگ جتنی تھی اس سے زیادہ مہدی جی نے مانگ نیٹ پڑے اپی اپی ایس آپ کو نہیں لگتا کچھ بادھا ڈال سکتا ہے ایک طرف پوری مولبوت سو ویدھائے ہیں ایک طرف پورا کام ہے اوپی ایس کہیں اس میں ایک روڑا تو ہمارچل میں ادھکاری کرمچاریوں کا بہت بڑا یوگدان ہمارچل کے وکاس میں بھی ہے اور ہم نے جو آج تک اپلبدیاں حاصل کی کوئی بھی سرکار ہو ادھکاری کرمچاریوں کے سعیوگ کے ساتھ ہی کی ہے لیکن یہ بھی سچا ہی ہے کہ اوپی ایس واپس کانگریس نے کیا کے اندر میں بھی کانگریس تھی پردیش میں بھی کانگریس تھی اوپی ایس بدل کے ایس نیو پینشن سکیم کانگریس لائی دس سال کانگریس کے اندر میں رہی پردیش میں رہی لیکن بدلا نہیں ہم نے تو اسی ایس میں دس پرسنٹ سے بڑھا چودہ پرسنٹ کر دیا چار پرسنٹ ہم نے بڑھایا کانگریس نے کچھ نہیں کی میرا آخری سوال انوراق جی آپ سے آپ سکورز میں وشواس کرتے اور میں نمبر میں وشواس کرتا ہوں آپ کا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے آکڑا کیا ہے جو آپ کو لگتا ہے کی آپ کی پارٹی اس وقت چھوے گی میں آنکڑوں میں کبھی بھی نہیں جاتا میں اتنا ہی کہوں گا پہلے سے زیادہ سیٹے جیتیں گے اور سرکار بنائیں ووٹ شیئر دیکھئے پچھلی بار اگر آپ دیکھیں تو کانگریس کا لگ بھوک فورٹی ون پرسن تھا اور ہمارا فورٹی سکس پوائنٹ کچھ تھا مجھے لگتا ہے کا جواب دیا جس کو آپ پوچھ نا چاہتے تھے اب بارہ تاریخ کو دھماچل کی جنتہ بتائے گی کتنا وہ انوراق جی اور تمام بھارتی جنتہ پارٹی کے وعدوں کے اوپر وشوا سکتی مرساد انوراق جی آپ completely candid تھے اور اس انٹرویو کے اندر جڑے بہت بہت